حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو تو صحیح تم کس کی سنت کا تطبع کر رہے تم دیکھو تم کس صف میں کھڑے ہو جس صف کی محمد جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے مالک کریم کو وہ بات اتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ قرآن میں بیان کیا فرمایا فرمایا جب اٹھاتے تھے نا جناب ابراہیم اور جناب اسمائیل اس گھر کی دیواریں جب وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے بنیادیں بلند کر رہے تھے تو پتہ ساتھ کیا کہہ رہے تھے ربنا تقبل مننا ساتھ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی ہم نے جد و جہد کی اس کی بنیادیں ربنا تقبل مننا اللہ اسے قبول فرمالے اصل قابلیت نہیں ہوتی اصل تو قبولیت ہوتی ہے دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو دعا مانگ ربنا تقبل مننا اے اللہ ہم سے قبول فرما اس لیے کہ انکا انت السمیع العلیم تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں پیغمبر ہے خلیل اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگ زیدہ ہے ان کی عبادتیں ریاضتیں ان کی جد و جہد ان کی تبلیغ ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہیں اور وہ اس مقام پر فائز ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے پھر بھی کہتے ہیں ربنا و جعلنا مسلی مینی لکا اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا ہمیں گردن جھکانے والا بنانا ہم تیرے غزور جھکے رہے اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار ہر وقت ان کے لئے رزقی مانگتے ہو صحتی مانگتے ہو اچھا کارو بھاری مانگتے ہو یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا یہ تیرے نافرمان نہ ہو اتنا مقام ہے مرتبہ ہے پھر بھی کہتے ہیں وَعَرِنَا مَنَا سِخَنَا یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا یا اللہ ہمیں سکھا کس طریقے سے تیری عبادت کریں تو تو راضی ہوتا ہے آج نہ سب سے مشکل کام سیکھنا ہے آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے سارے سیکھے ہوئے اللہ ماشاءاللہ جس سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں اوہ تعلیم یافتہ ہوں پڑھا لکھا ہوں سند یافتہ ہوں تجربہ کار بھی ہوں اتنے سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہو آپ یہ دیکھیں سیکھنا کتنا اہم ہے وَعَرِنَا مَنَا سِخَنَا تو ہمیں سکھا ہم کس طرح تیری عبادت کریں وَتُبْ عَلَيْنَا اور اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رجوع بھی فرما کرم فرما مالک ہم پر رجوع فرما اتنے بڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل پر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا اپنی عبادت کے طریقے سکھا تو وہ جو لوگ جنہوں نے تیہ کر لیا ہے کہ بس ہم سب کو سیکھ چکے ہیں ہم تو فارغ تحصیل ہیں ہم تو بڑے قابل ہو گئے ہیں ہم سے سیانہ بھی کو دوسرا ہوگا وہ ذرا اس سے سیکھیں نا یہ حضرت خلیل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں پھر آگے فرمایا اِنَّكَانْتَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا پھر فرما ربنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَ اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو خود رسول کریم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب عبراہیم کی دعا ہوں میں دعا ہوں جناب عبراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں حضرت خلیل اللہ میں وہ ہوں جن کے لئے جناب خلیل نے دعا کیا ربنا واباسفیہم رسولا مارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب عبراہیم کا یہ دعا کرنا مانا کیا ہے مالک میں نے بنا دیا ہے اسے عباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو دعایں مانگے گی یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمہ کے گرد گھومتا ہے نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو تھنڈی ہوں گی ربنا واباسفیہم رسولا اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے وہ محبوب آئیں تو کیا کریں اے اللہ جب وہ آئیں منہم انہی میں سے آئیں یطلو علیہم آیاتکا اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں دانائی بھی سکھائیں وَيُزَكِّيهِمْ بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضلِ بریلوی نے کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اے اللہ وہ محبوب تیرے آئیں اور انہیں خوب ستھرا کر دے خوب ستھرا کر دے ان کے دلوں کو صاف کر دے باطن کا تزغیہ کر یہ دعائیں کر رہے ہیں جنابِ عبراہیم اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے جنابِ عبراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں قبولیت کی دعا مانگتے ہیں اللہ کے حضور ارز کرتے ہیں اللہ آخری پیغمبر علیہ السلام کو مبوس فرما تاکہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں تاکہ وہ قرآنِ مجید کی آیات کی تلاوت کریں اے اللہ رسولِ کریم علیہ السلام عطا فرما جو دلوں کا تزغیہ کریں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حضرتِ عبراہیم نے دعا مانگی تھی وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے اب ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب و سنت سیکھنا چاہیے نا حضور نے جو خوبصورت ارشادات کر کے ہمارا تزغیہ کیا ہے ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے نا دلوں میں بسانے چاہیے نا